بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ایزیم 40 ایم جی کیپسل کا مکملی بھی دوں گا جو میدی کی تضابیت سینے کی جلن ہرٹ پنگ گیسٹیک انسر پیپٹیک انسر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسل ہے ایزیم کیپسل کو کین کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور لقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری ایفسر پیسٹ ہے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں 14 کیپسل ہوتے ہیں اور ایک کیپسل کی قیمت 50 رفے ہیں یہ سرل فارماسیٹیکل کمپنی کی پروڈکت ہے جو کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارماسیس سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز ہم بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ایسو میپرازول 40 ایم جی ہوتا ہے جو 20 ایم جی کی سٹن میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو میدے کی تصابیت کو حکم کرتا ہے ویورز ہم بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ایزیم کیپسل دن میں ایک کیپسل دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسل صبح اور ایک کیپسل شام استعمال کر سکتے ہیں کیپسل کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کوこین کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ایزیم کیپسل میں ایسو میپرازول ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنیشن میں ایزیم کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی تضابیت کم ہو جائے گی اس کے علاوہ گیسٹک السر اور پیپٹک السر میں بھی ایزیم کیپسول بہت ہی مفید ہے ڈیو ڈینل ایلسر کے لیے بھی ایزیم کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ میدے کی ایلسر کے لیے بھی ایزیم کیپسول بہت ہی مفید ہے جڑ جس کو گیسٹو ایسو فیگیس ریفلیکس ڈیزیس کہتے ہیں یہ ایک ایسی بھواری ہیں جس کی وجہ سے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فرمت بعد خوراک کی نالی میں گیس جمع ہو جاتی ہے تو ہرٹ بان ہوتا ہے سینے پر جنن ہوتی ہے کھٹے میٹے ڈکاہ رہتے ہیں اس کنیشن میں بھی ایزیم کیپسول بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے سینے پر جنن ہوتی ہے یا ہرٹ بان ہوتا ہے اس کنیشن میں بھی ایزیم کیپسول بہت ہی مفید ہے ایچ پیلوری ایچ پیلوری ایک بیکٹیریہ ہے جس کی وجہ سے مدے میں انفیكشن ہو جاتا ہے زخم آ جاتے ہیں تو اس کنیشن میں بھی ایزیم کیپسل بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت جارہ سپائیسی فوڈ کھاتے ہیں تو سپائیسی فوڈ کھانے کے فورمد بعد ایزیم کیپسل کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے میدے میں جارہ تضابیر پیدا نہ ہو ان شارٹ ایزیم کیپسل میدے کی تضابیر سینے کی جلن ہٹ پنگ گیسٹیکل سر پیفٹیکل سر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسل ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کے نقصانات کی تو ایزیم کیپسل کے کوئی نقصانات نہیں ہے یہ سیف ٹو یوز ہے مگر اوڈوز رہنے سے کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزی آ سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے موخ خوشک ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایزیم کیپسل کے کانٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سینسٹیوٹی والے لوگ ایزیم کیپسل کا استعمال نہ کریں جیگر کے امراض والے فرط بھی ایزیم کیپسل کا استعمال نہ کریں سوٹے بچے جن کی امددہ سال سے کم ہیں ان کو ایزیم کیپسل کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا ایزیم کیپسل کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور گامنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی لگے میلے گن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو اب تک پر وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ